اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سمیرہ اور میرے چینل میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس چیز میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں اور پر ڈے آپ کو کتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے آج کی ہماری ریسپی سوجی اور بیسن کے حلوے کی ہے تو سو میں نے ایک پیالی جو ہے وہ سوجی لی ہے یہ ذرا موٹے والی سوجی جو ہوتی ہے اور ایک پیالی میں نے بیسن دیا ہے اور ایک پیالی ہی میں نے گھی لیا ہے اب میں نے سٹوف جو ہے وہ اون کر لیا ہے اور اب اس کو میں پکا رہی ہوں آپ اس کو درمیانی آنچ پر پکائیے گا ورنہ یہ نیچے سے جلنا شروع کر دیتا ہے جب اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے تو آپ چولے کو بند کر دیجئے گا اور چولہ بند کرنے کے بعد بھی آپ چمت چلاتی رہیے گا اب میں نے یہاں پر ڈرائ فروٹس لیے ہیں گریب ادام اور کچھ مکس نٹس جو ہیں وہ میں نے گرین کر کے رکھ لیے ہیں میں نے چینی اور شکر دونوں کو استعمال کیا ہے وہ اس میں تھوڑے سے تیل بھی ڈالی ہیں یعنی ایک پیالی جو ہے وہ شکر اس پر ڈالی ہے دو چمچ اس میں تیل ڈالے ہیں اور تقریباً چار بڑے چمچ میں نے اس میں چینی ڈالی ہے اب جو سوجی اور بیسند میں نے بھونا تھا وہ اس چاشنی میں میں نے ڈال دیا ہے اور اس چاشنی میں میں نے تقریباً تین گلاس پانی کے ڈالے ہیں جب یہ اچھی طرح جو ہے پاکیا تو یہ ذرا گھڑا گھڑا بنتا ہے تو میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا تو ما شاء اللہ سے دیکھیں ہمارا حلوہ تیار ہے اس میں میں نے گری اور جو ڈرائی فروٹس بہت زیادہ گرین کر کے ڈالے تھے اس کا ذائقہ اس میں بہت اچھا آتا ہے میں نے اس کو کھوئے اور باداموں سے گارنش کیا ہے آپ بھی اس طرح بنائیں اب میں آپ کو چکے بتاتیوں کیسا بنا ہے تو ما شاء اللہ سے بہت اچھا بنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقا موسیقا موسیقا